موسیقی نمشکار جسپیر کشن چینل پر آپ سب بہنوں کا ساکت ہے فرنز آج ہم آپ کو بہت ہی سندر سا جینٹس لیڈیز اور بچوں کا سویٹر کا ڈیزائن بتانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے بارٹر بان لیا ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہ ٹونٹی لائنوں کا ڈیزائن ہے دس لائنوں کے بعد دس لائنوں کے بعد ڈیزائن چینج ہوتا ہے اور ٹونٹی لائنوں کے بعد ڈیزائن اوبر ہو جاتا ہے وہ ہی ٹونٹی لائن آپ نے ریپیٹ کرنی ہے اور اس کے دو فندے ہم فرنٹ میں لیں گے اور دو فندے لاسٹ میں سیدھے سیدھے اس کو ہم نے ویسے ہی بننا ہے ساتھ میں چائے اُلٹے اُلٹے بنیئے بیچ میں ہم پانچ پانچ فندوں کے حساب سے لیں گے تو ہم ثرتی نائن فندے لئے ہیں اور سیدھی سلائی ہم نے اس کی فرسٹ سلائی جو ہے بارٹر سے پہلے سیدھی ہم نے船 пост سلائی اب ہم سیکنڈ سلائی بنائیں گے جو کہ ڈیزائن کی ہے جو فرسٹ سلائی ہے وہ پوری سیدھی آئے گی اور سیکنڈ سلائی جو ہے اس میں ہم ڈیزائن بنائیں گے تو ہم دو فندے سیمپل بنائیں گے بنی لئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے thread کو پیچھے کرنا ہے right side میں ایسے پیچھے کرنا ہے اور پانچ بندے سیدھے بننا ہے ایک دو تین چار اور پانچ اور پانچ بندے اُلٹے بننا ہے دو تین چار پانچ پانچ سیدھے بنے پانچ اُلٹے ایسے ہم نے repeat کرنا ہے پانچ بندے سیدھے بننا ہے جہاں دیکھئے پانچ بندے ہم نے سیدھے بنے پانچ بندے ہم نے اُلٹے بننا ہے تین چار پانچ ایسے ہم نے repeat کرنا ہے اور last میں ہم نے پانچ بندے سیدھے بننا ہے دو تین چار اور پانچ پانچ بندے سیدھے بنے کیونکہ first میں بھی پانچ بندے سیدھے بنے ہیں اور last میں دو بندے ہم نے اُلٹے بننا ہے ایسے دو بندے اُلٹے بن لیے اب ہم right side میں ہیں اور right side میں ہم نے کیا کرنا ہے دو بندے ہم نے سیدھے بننا ہے جو ہم نے ویسے رکھے ہیں اور اُس کے بعد ہم نے اُس کے بعد جو ہمارے جے بھی والے پانچ بندے ہیں اِس کو بھی ہم نے سیدھا ہی بننا ہے ایک دو تین چار اور پانچ جو ہمیں اُلٹے دیکھ رہے تھے پانچ بندے اُن کو سیدھا بننا ہے اب ان پانچ بندوں میں ڈیزائن ڈالنا ہے تو کیسے ڈالنا ہے ہم نے ڈیزائن تو پانچ بندے ہم نے سیدھے بن لیے اب تین فندے ہم چھوڑ کر تین فندے ہم چھوڑ دیں گے جب اس میں سے ڈیزائن ڈالنا ہے ہم نے پانچ فندوں میں تین فندے چھوڑ کر بیچ میں ہم نے نیچے سے فندہ لینا ہے یہ جو اُلٹا اُلٹا دیکھ رہا ہے اس میں سے تو ہم ایک فندہ لے لیں گے ایسے لوس والا نکال لیں گے ٹھیک ہے نکال کے اب چار پانچ فندے تھے نا تو چار فندے سیدھے بنیں گے ایک دو تین اور چار چار فندے سیدھے بنیں ایک فندہ ہمارا بھی ہے تو اس سے پہلے ہی ہم نے پھر اس میں سے اسی ہول میں سے فندہ نکالنا ہے ایسے نکال لیا اور ایک فندہ ہم نے سیمپل بن دینا ہے ٹھیک ہے اس کے آگے ہم نے پانچ فندے سیدھے بننے ہے دو تین چار جو اُلٹے والے ہیں اور پانچ پانچ فندے ہم نے سیدھے بنیں اب ہم نے کیا کرنا ہے پھر دو اور تیسرا دو فندے ادھر ہے پانچ میں سے بنانا ہے جو تیسرا فندہ ہے اس کے جو اُلٹا دکھ رہا ہے اس میں سے ہم نے فندہ نکالنا ہے سیمپل تھوڑا سا لوس رکھئے پھر ہم چار فندے بنیں گے ایک دو تین اور چار چار فندے بن کے جب ایک فندہ سیدھا رہ جائے گا تو اس میں سے پھر ہم نے فندہ نکالنا ہے ایسے ایسے فندہ نکالنا اس کو ادھر ہی رکھا اور سیدھا فندہ بن لیا تھوڑا سا لوس رکھنا ہے آگے والے ہم نے چار فندے سیدھے بننے ہیں تین اور پانچ پانچ فندے سیدھے بننے ہیں آگے پانچ فندوں میں سیم ڈزائن ڈالنا ہے تیسرے فندے کے جہاں سے فندہ نکالنا ہے ایسے چار فندے سیمپل بننے ہیں تین اور چار پھر ہم نے فندہ نکالنا ہے اسی میں سے تھوڑا لوس اس سلائی سے تھوڑا سا لوس کر لیجئے پھر ہم نے اس فندے کو بن دینا ہے لاسٹ والے کو اور چار فندے ہم نے تین چار چار اور پانچ پانچ فندے ہم نے سیدھے بننے ہیں ڈزائن کے ہیں دو فندے ہم نے اُلٹے بننے ہیں ایسے ایسے بننے گے ہم اب ہم پھورت سلائی میں ہے جو کہ رونگ سائیڈ ہے پھورت سلائی ہم جو ہمارے فندے دیکھتے ہیں سیدھے ان کو دو سیمپل بننے گے اس کے بعد ہم پانچ فندے سیدھے بننے گے ایک دو تین چار اور پانچ پانچ فندے ہم نے سیدھے بننے اب ہم کیا کریں گے ایک فندہ اُلٹا بننے گے سلپ کیا ہوا اُتار لیں گے اور چار فندے اُلٹے بننے گے ایک دو تین چار سلپ کیا ہوا اُتاریں گے جیسے ہی ہم نے سلپ کیا ہوا اُتارا پانچ فندے سیدھے بننے گے ایک دو تین چار پانچ جے بیچ والے ہیں اس کے بعد تھرڈ اپنی طرف کریں گے اُلٹا فندہ بننے گے جس سلپ کیا ہوا فندہ اُتار لیں گے چار فندے اُلٹے بننے گے ایک دو تین چار اور سلپ کیا ہوا اُتار لیں گے ادھر والا تھرڈ پیچھے کریں گے اور پانچ فندے سیدھے بننے گے دو تین چار اور پانچ تھرڈ اپنی طرف اُلٹا بننے گے سلپ کیا ہوا اُتاریں گے چار فندے اُلٹے بننے گے سلپ کیا ہوا اُتاریں گے تھرڈ پیچھے کریں گے پانچ فندے سیدھے بنیں گے اور دو فندے بھی ہم سیدھے ہی بن دیں گے دو فندے ہم اُلٹے بنیں گے ادھر دو فندوں کو اُلٹا بننا ہے ادھر بھی ہم اُلٹا ہی بننا شروع کریں گے تو ایسی لائن آئے گی اب ہم آتے ہیں اس کی فیفت سلائی پہ تو فیفت سلائی میں ہم نے کیا کرنا ہے دو فندے سیدھے بن لینے ہیں جو کہ ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اس کو ڈزائن میں گنتی نہیں کرتے ہیں تو پانچ سیدھے ایک دو تین چار اور پانچ پانچ فندے ہم نے جیسے ہی پانچ فندے سیدھے بنے یہ جو ڈزائن والا ہے سلپ کیا ہوا اور ساتھ والا دونوں کو ایک کر کے بننا ہے ایسے بیچ میں تین فندے سیدھے آئیں گے دو تین سیمپل آئیں گے اور یہ سلپ کیا ہوا اور دوسرا اس کے ساتھ والا سیدھا دونوں کو پیچھے کو ایک کرنا ہے ایسے اور پانچ فندے سیدھے آئیں گے پوری سلائی ہماری سیدھے ہی آئے گی سرپ ہم نے ان کو دو کا ایک کرنا ہے پھر تین فندے بننے ہے سیمپل سیدھے ہی سلائی ہے پھر یہ جو نکالا تھا فندہ اور دوسرا سیدھا اس کو کرنا ہے تو ایسے ڈسائن بنے گا اور پھر ہم نے پانچ فندے سیدھے بننے ہے پانچ فندے سیدھے بننے دو کا ہم نے ایک کرنا ہے تین فندے سیمپل بننے ہے پھر دو کا ایک کرنا ہے جو نکالا تھا فندہ اس کو اور لاسٹ والے کو اور پانچ فندے سیدھے بننے ہیں پانچ فندے سیدھے بننے تو لاسٹ والے بھی ہم نے سیدھے ہی تو لاسٹ والے بھی دو سیدھے ہی رکھیں گے ہر بار رائٹ سائیڈ میں یہ دیکھئے دو سیدھے دو سیدھے اب آتے ہیں رونگ سائٹ پہ رونگ سائٹ پہ پہلے ہم دو فندے اُلٹے بُن لیں گے سکت سلائی ہے چھے بھی سلائی دو فندے ہم نے بون لیے ہیں اب thread پیچھے کریں گے ان کو ہم نے اُلٹی طرف سے سیدھا بوننا ہے تو پانچ فندے ہم سیدھے بنیں گے دو فندے ہم پانچ فندے سیدھے بنیں پانچ فندے ہم اُلٹے بنیں گے تین چار اور پانچ پھر پانچ فندے ہم سیدھے بنیں گے اس سلائی کو ہم نے ایسے ہی repeat کرنا ہے جو دیکھئے 6 سلائیوں میں ڈیزائن ایسا بنا ہے اب ہم 7 سلائی میں ہیں تو ہم دو سیدھے رکھیں گے جو فندے ہم چین کے لیے ساتھ میں رکھ رہے ہیں اب ہم پانچ فندے سیدھے بنیں گے جے والے دو تین چار اور پانچ پانچ فندے جیسے ہی ہم نے سیدھے بنیں اب جو جے ہمارے پاس پانچ سیدھے ہیں جس پہ ہم ڈیزائن بنا رہے ہیں اس میں سے دو فندے ہم بن لیں گے بن لیے دو فندے ادھر ہیں پانچ فندے ہیں ایک بیچ والا ہے جو بیچ والا ہے اس کے ہم نے پھر وہی سے فندہ نکالنا ہے ایسے ایسے فندہ نکالنا ہے نکال لیا اور اب تین فندے ہم سیدھے بنیں گے ایک دو تین ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم نے پانچ فندے سیدھے بننے ہیں دو تین چار پانچ دو فندے ہم بنیں گے ڈیزائن میں سے دو سیدھے دو سیدھے بیچ والے فندے سے ہم نکال لیں گے تو ہم پہلے دو فندے بنیں گے اور اس میں سے نکال لیں گے فندہ ایسے نکال لیا اب اس کو ہم ایسے ہی رکھیں گے اور تین فندے سیمپل بنیں گے پھر یہ ہی ڈیزائن کو ہم نے آگے رپیٹ کرنا ہے جہاں دیکھئے ہم نے دو فندے بن لینے ہے تیسرے فندے سیم ہول سے نکالنا ہے ہم نے فندہ جہاں سے جہاں سے دونوں نکال لیں تھے وہاں سے نکال کے لے آنا ہے اور تین فندے سیمپل بننا ہے ایک دو تین اور پانچ فندے تو ہم نے سیمپل بننے ہی ہے تین چار پانچ اور لاسٹ میں دو فندے بھی سیدھے ہی بنے جائیں گے ٹھیک ہے ہماری ساتھویں سلائی کمپیڈیو آٹھویں سلائی بنائیں گے اب آٹھویں سلائی میں دو فندے تو ہمارے اُلٹے ہیں چین والے تھریڈ پیچھے کریں گے پانچ فندے سیدھے بنیں گے تین چار اور پانچ پانچ فندے سیدھے بنیں اب ہمارا ڈیزائن والا ہے تو ہم اپنی طرف تھریڈ کریں گے تین فندے اُلٹے بنیں گے دو تین سلیپ والے کو سلیپ کر لیں گے فندے کو دو فندے آگے بنیں گے اُلٹے تھریڈ پیچھے کریں گے پانچ فندے سیدھے چار پانچ جو دیکھئے دو تو ہم نے اُلٹے بنیں پانچ سیدھے جو ہم ہر بار بنتے ہیں اُلٹی سائیڈ سے اور پھر ہم نے تین اُلٹے بنیں ایک جو سلیپ گیا سلیپ کر لیا اس کو نہیں بنائے دو اُلٹے بنیں اور پانچ سیدھے اسی پیٹرن کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اب ہم تھریڈ اپنی طرف کریں گے اور تین فندے اُلٹے سلیپ والا سلیپ کریں گے دو فندے اُلٹے پانچ فندے سیدھے پوری سلائی ہم ایسے ہی کور کریں آٹھویں سلائی کے لاسٹ میں ہمارے پانچ سیدھے تھے اب دو فندے اُلٹے آئیں گے اب ہم نائنث سلائی سٹارٹ کریں گے ایسا ڈزائن بنائے جو دیکھئے ہے نا نائنث سلائی میں ہم وہی دو فندے سیدھے رکھیں گے اور پانچ فندے سیدھے بنائیں گے ڈزائن کے چار اور پانچ دو فندے ہم سیدھے بنیں گے جبھی سلائی آئے گی پوری دو سیدھے بنیں جو سلیپ کیا تھا وہ والا فندہ اور سات والا فندہ دونوں کو ایک کرنا ہے ایسے پھر دو فندے سیمپل سیدھے بنیں گے پانچ فندے ہوگے پانچ فندے ہم پھر سیمپل بنیں گے سیدھے جو بیج میں ہم بنتے ہیں پانچ دو فندے ڈزائن کے سیدھے جو فندہ ہم نے نکالا ہے وہ اور سات والا دونوں کو پیچھے کو ایک کر دیں گے تین اور دو فندے لاسٹ والے بن کے سیدھے پانچ ایسے ہم نے پوری سلائی رپیٹ کرنی ہے دو سیدھے تیسرے پہ اس کو اگر اُلٹا فندہ دیکھتا ہے تو سیدھا کر لیجئے تھوڑا سا اور دو کا ایک کر دیجئے اور دو فندے سیمپل بنیے سیدھے پانچ فندے سیدھے اور دو لاسٹ والے سیدھے اب آتے ہیں ٹین سلائی میں ٹین سلائی میں ہم ٹین سلائی میں ہم دو فندے تو اُلٹے بنیں گے جو ہمارے ہیں باقی جو پانچ فندے ہیں وہ ہم سیدھے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ یہ تو ہر بار بنتے ہیں ڈزائن کے ہیں تھرڈ آگے کریں گے جو ہم نے اے پانچ فندوں کا ڈزائن بنائی ہے اس فندے میں فلاور بننا ہے رونگ سائٹ سے فلاور بنیں گے تو ہم دو فندے اُلٹے بول لیں گے اس فندے سے ہم تھرڈ پیچھے کریں گے اور اس فندے سے ہم فندہ نکال ایسے فول بنانا ہے بڈ تو ایسے بنائیں گے ایک فندہ نکال پھر ایسے گمائیا دوسرا فندہ نکال سات فندے نکال لیں گے تین چار پانچ چھے اور سات تو ہم نے سات فندے نکال لیے اب ان سات فندوں کو ہم اس سلائی پہ لے آئیں گے اور تھرڈ کو بھی آگے لے آئیں گے اور ان سات فندوں کو ہم سات فندوں کا ایک کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات سات فندوں کا ایک کریں گے ایسے اچھے سے جہ فول بن گیا اب آگے ہم دو فندے اُلٹے بنیں گے پھر دیزائن کے جو بیچ میں آ رہے ہیں پانچ فندے ہیں یہ ہم سیدھے بنیں گے ایک بار فول اور بتا دیتے ہیں جیسے ہم نے پانچ فندے سیدھے بنے دیزائن کے جو بیچ میں آتے ہیں ادھر سے بھی سیدھا ادھر سے بھی دو فندے سیمپل اُلٹے بول لیں گے تھریڈ پیچھے کریں گے اور اس میں سے بیک سائیڈ سے نکال لیے چاہے آگے کے طرف سے فندہ نکال لیے ایک فندہ نکال تھریڈ گم آیا دو تین چار پانچ چھے اور سات اب ان سات فندوں کو ہم نے اس سلائی پہ لے آنا اور اس کو آگے رکھنا ہے اور سات فندوں کا ایک کرنا ہے بس ایک تھوڑا سا دیان دینے لائک ہے ایک بھی فندہ چھوٹنا نہیں چاہیے ایسے 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 پھر ہم آگے دو فندے اُلٹے بنیں گے باقی ہم ویسے ہی رپیٹ کریں گے یہ دیکھئے دس سلائیوں میں ڈیزائن بن کر اوبر ہو گیا ہے یہ باٹر ہے نا ایک دو تین چار پانچ اُلٹی اُلٹی لائن نے دس سلائیوں اب انہی دس سلائیوں کو ہم نے رپیٹ کرنا ہے لیکن ہم نے چینج کرنی ہے جیسے فول جہاں پہ آیا ہے تو وہ فول جہاں آئے گا جہاں آئے جہاں آئے تو اسی کو ہم دوبارہ سے وہ 10 سلائی رپیٹ کریں تو ہم کیا کریں جو ہم نے فرسٹ سلائی آپ کو بتایا تھا کہ سیدھی بنی ہے پوری تو ہم سیدھی ہی سلائی بنیں گے اس میں اُلٹا کچھ نہیں بننا ہے جو ہمارا ڈزائن ہے رونگ سائیڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھئے جو فول بنا ہے اس کو بھی ہم نے بن لی ہے ایسے ٹھیک ہے ایک فندہ ہمارا ادھر چلا گیا ہم لے لیتے ہیں تو ایسے پانچ فندے اور پوری سلائی ہم سیدھی ہی بنائیں گے یہ دیکھئے راجے اگر آپ کے جو بیچ والے پانچ فندے نہیں بنتے ایک دو تین اور چار ایسے بنتے ہیں تو ہم نے پانچ فندے برابر رکھنے ہیں چاہے ہم پوری سیدھی سلائی بنائیں گے ہم دیکھ کر ہی بنائیں گے جب ہم پھول بناتے ہیں تو کئی بار فندہ اس کے بیچ میں آ جاتا ہے تو ہم سائیڈ سے وہ فندہ لے لیں گے جے فندہ تھا نا جے فلی والا اس کو پھر ہم بھول لیں گے تو پانچ فندے کمپلیٹ کر لیں گے ہمیں ادھے لنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیک میں جا کا ٹھیک کریں وہ ہم وہ فندہ اٹھا لیں گے تو باقی تو ہم نے سیدھی سلائی جے فرست ہے پھر ڈیزائن سٹارٹ ہو گیا ہے تو سیدھی سلائی فرست ہے یہ دیکھئے گیارویں سلائی ہم نے بلکل سیدھی بنا لی ہے اب رونگ سائیڈ بارویں سلائی ہے بارویں سلائی پہ ہم پھر ڈیزائن سٹارٹ کریں گے دو فندے ہم اُلٹے بونے جو ہم ویسے بونتے ہیں چین کے لیے اس کے بعد ہم ڈیزائن چینج کریں گے اب ہمارے فلاور جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ آئیں گے تو اس پہ فلاور آئیں گے تو اُن کو اُلٹے پانچ فندے بنیں گے ایک دو تین چار اور پانچ اُلٹے تھریٹ پیچھے کریں گے اب اس کے اُپر فندے سیدھے آئیں گے اُدھر اُلٹے آئیں گے دو تین چار اور پانچ پانچ سیدھے اب پانچ اُلٹے آئیں گے ایک دو تین چار پانچ ایسے ہم پوری سلائر پیٹ کریں گے پانچ اُلٹے پانچ سیدھے لاسٹ میں پانچ اُلٹے آئیں گے اور دو جو ہم نے فندے رکھے ہیں چین والے وہ بھی اُلٹے آئیں گے اب ہم آتے ہیں اس کی تیر میں سلائی پہ اس پہ ہم ڈزائن کو سٹارٹ کریں گے اس پہ اب ہم کیا کریں گے دو فندے جو ہم نے سیم پر رکھے تھے جہ دیکھئے وہ والے ہم نے بن لیے ہیں اب ہم ان پانچ فندوں پہ ڈزائن ڈال لیں گے تو ہم بیچ والے فندے پہ ڈزائن ڈال لیں گے تو ہم پہلے تیسرے فندے میں سے فندہ نکال لیں گے اب ہم پھر اسی میں سے فندہ نکال لیں گے جو دیکھ دو تین اور چار فندے بنیں گے سیمپل پھر اسی ہول میں سے ہی پھر فندہ نکال لیں گے لونگ والا ایسے نکال لیا تھوڑا سا اس لائی میں راکھ سیدھا کیجئے لمبا کیجئے اور ایک فندہ سیمپل بنیں گے اب ہم چار فندے سیدھے بنیں گے دو تین چار بنیں گے جو ایڈزائن والے ہمارے سیدھے تھے اب جہاں پہ سیدھے بنیں گے ادھر سے بھی بنیں گے کیونکہ جے بھی ہم نے سیدھے سیدھے ہی بنے ہے پیچھے سے آگے سے ایسی لائن جہاں پہ آئے گی جہاں پہ ڈزائن ڈلے گا تو ہم تیس پانچ پاندوں میں سے تھرڈ پاندہ اور جو اُلٹا پاندہ دیکھتا ہے اس کے نیچے سے ہول میں سے ہم پاندہ نکال لیں گے ایسے پھر ہم ایک دو تین اور چار پاندے بنیں گے ایک پاندہ رہنے دیں گے اور پھر پاندہ وہیں سے نکال لیں گے اسی ہول میں سے ایسے نکال لیا ایک پاندہ ہم سیدھے سیدھا بن دیں گے تو ایسے ہم نے پوری سلائی ریپیٹ کرنی ہے لاس میں اس میں پھر ڈیزائن بنیں گا تو ہم تیسرا پاندہ جو یہ لائن آتی ہے اس کے نیچے سے ہول میں سے پاندہ نکال لیں گے ایسے نکال پھر ہم چار پاندہ بنیں گے تین چار ایک پاندہ بھی سیدھا باقی ہے تو ہم پہلے ہی نکال لیں گے ایک اور پاندہ دو پاندے نکال آئے اور اس پاندے کو سیمپل سیدھا بنیں گے لاس ٹوڑھے دو تو ہم نے سیمپل بننے ہے اب آتے ہیں اس کی رونگ سائیڈ پہ اور تیرمی سلائی پہ اس میں ہم نے دو پاندے اُلٹے ہی بننے ہے اب اس پہ ڈزائن ہے تو ہم پانچ پاندے سیدھے ایک پاندہ بننے اس کو اتار لیا بینا بنے بیچ میں ایک دو تین چار پاندے بنے اس کو اتار لیا بینا بنے سلیپ کر لیا یہ ڈزائن والے ہیں آگے ہم پیچھے کریں اور پانچ پاندے سیدھے بنے دو تین چار اور پانچ 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 پاندے سیدھے بننے کے بار اپنی طرف کریں ان پانچ پاندوں میں سے اس پاندے کو اُلٹا بنے گے سلیپ کیے ہوئے پاندے کو ایسے ہی اتار لیں چار پاندے بیچ میں بنے سلیپ کریں گے پاندہ جو سلیپ کیا ہوا تھا اور تھرڈ پیچھے کریں گے اور یہ پانچ پاندے سیدھے بنے ایک دو تین چار اور پانچ باقی ویسے ہی ریپیٹ کرنا ہے دو تین چار اُلٹے سلیپ کیا اور تھرڈ پیچھے کیا اور پانچ بندے سیدھے تین چار پانچ تھرڈ اپنی طرف ایک اُلٹا بنہ پاندہ سلیپ کیا چار بندے بنے سلیپ کیا اور دو بندے لاسٹ والے اُلٹے بند ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اس کی چود سلائی پہ دو چار چار سلائیاں چود سلائیاں بن گی ہے پندر سلائی پہ ہم 15 سلائی پہ اس میں ہم کیا کریں گے یہ دیکھنا ہے آپ نے دو فندے تو ہم سیدھے ہی پندر سلائی پہ 15 سلائی سیدھے اتاریں گے اب جو ای ڈزائن کا فندہ ہے بیج میں ایک دو تین فندے بنیں گے اب اس نکال لے ہوئے فندے کو سلپ کی ہوئے کو اور ساتھ والے سیدھے فندے کو دو کا پیچھے کو ایک کریں گے آگ پھر پانچ فندے سیدھے بنیں گے کیونکہ سلائی سیدھے آتی ہے ساری بس بیج میں دو کا کرنا ہوتا ہے سلائی ہم نے پھر چار پانچ فندے سیدھے تو ہم نے سیم سلائی پھر بنانی ہے دو کا ایک کیا ہم نے دیزائن بنا لیا ہے جو بنایا تھا پہلے دو سیدھے ہر بار آئیں گے وہ ہم نے بھون دیئے اب ہم رونگ سائیڈ پہ آتے ہیں دو فندے پہلے والے ہم نے اُلٹے بناتے ہیں ہر بار تو اُلٹے بنائیں گے اب ہم اس پہ پانچ فندے اُلٹے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ اب آگے والے پانچ فندے سیدھے بنائیں گے جو بھیج میں اُلٹے اُلٹے آتی ہے لائن وہ سیدھے سیدھے ہی بننے ہے ہر بار جو دیکھئے ایسے اس کے اُپر جو لائن بنی ہے پانچ سیدھے پھر سیدھے آئیں گے تو ادھر اُلٹے آئیں گے پانچ اُلٹے پانچ اُلٹے پانچ سیدھے پانچ اُلٹے پوری سلائی ایسے ہی ریپیٹ کرنی ہے پانچ اُلٹے آئے ہیں لاز میں اور دو اُلٹے دیزائن بن گیا ہے اب بیچ والا ڈیزائن ہم نے بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے ستار می سلائی ہے سیونٹین دو ہم سیدھے بن لیے اب ہمارا ایک پانچ پھندوں پہ ڈیزائن آئے گا تو ہم نے دو پھندے بن نے سیدھے بن لیے تیسرے پھندے میں پھندے سیمپل بنے ایک دو تین ٹھیک ہے پھر ہم نے اے بھی سیدھی سلائی آئے گی پانچ سیدھے دو تین چار پانچ پھر ہم نے دو پھندے سیدھے بننے ہے پانچ ڈیزائن والے پھندوں میں سے اب ہول میں سے پھندہ نکال نا ہے اور تین پھندے سیمپل بننے ہے ایک دو تین تو ایسا سیم ڈیزائن ہم نے بناتے ہوئے جانا ہے یہ ہماری ستار سلائی ہے پانچ سیدھے بن لیے اس میں سے دو بننے ہے تو پوری سلائی ایسے ہی بنانے جو دیکھئے ستار سلائی کے لاسٹ میں آگے ہیں جو جس ہول میں سے دونوں نکال لے تھے اسی ہول میں سے فندہ نکال نا ہے تین فندے سیمپل بننے ہے اور دو فندے سیمپل سیدھے جو بنتے ہیں ڈیزائن کو کور کرنے کے لیے تو ایسے ہماری یہ سلائی آگی ستار آگے آب اٹھار سلائی ہے اٹھار سلائی ہم کیسے بنائیں گے جو ہمارے دو فندے اُلٹے ہیں وہ ہم اُلٹے ہی بنیں گے تین فندے ہم پھر اُلٹے بنیں گے ایک دو تین سلپ کیا ہوا سلپ کریں دو فندے اُلٹے بنیں گے پانچ فندے ہم سیدھے بنیں گے جو ہم ایک ڈیزائن کے بونتے ہیں ایک دو تین چار پانچ آگے فی ڈیزائن ہے تین فندے اُلٹے بنیں گے ایک فندہ سلپ کریں دو فندے اُلٹے بنیں گے تھریڈ پیچھے کریں گے پانچ فندے سیدھے بنیں گے پوری سلائی ہم ایسے ہی بنائیں گے یہ اٹھاروی سلائی کے لاسٹ میں آگے ہیں تین فندے اُلٹے ہماری کمپلیٹ ہوگی ہے تیسرا پیس فلاور کا ہم نے نکال لیا ہے اب اس کو ہم کور کریں گے تو ہم دو فندے سیمپل ہمارے سیدھے ہیں وہ سیدھے ہی بنیں گے ٹھیک ہے جو ساتھ میں آرہ ہے اب ہم دو فندے سیدھے بنیں سیدھے فندے کو فلاور والے کو سلیپ گیا تھا اس کو پیچھے گیا اور دوسرا فندہ بھی لیں اور دونوں کا ایک کر دیں گے اور دو فندے سیمپل بنیں گے پھر پانچ فندے سیدھے بنیں گے جو ہم اس کے اوپر اُلٹے اُلٹے والے بونتے ہیں لائنے سیدھی سیدھی لائنے بونتے ہیں تو اُلٹی لائن آتی ہے پھر ہم دو فندے سیمپل بنیں گے اس فندے کا اور دوسرے دونوں کا ایک کریں گے پیچھے کو دو فندے سیمپل بنیں گے جی نائنٹین سلائی ہے باقی فندے پانچ سیدھے بنیں گے ایسے ہم پوری سلائی ایسے رپیٹ کریں گے ایسے ایسے پوری سلائی آنی سیدھی ہے بس جو فلاور بنا ہے وہی پہ ہم نے دو کا ایک کرنا ہے ایسے جی نائنٹین سلائی ہے جی ہم دو کا ایک کرتے ہیں اگر آپ کو فندہ سیدھا نہ لگے تو سیدھا کر لی جی ایسے تو دو کا ایک کیجئے بس جہاں پہ دو کا ایک جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ باقی پوری سلائی سیدھی آنی ہے ایسے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں ٹونٹی سلائی پہ ٹونٹی سلائی میں ہم اس میں سے فلاور بنائیں گے باقی فندے ویسے ہی آئیں گے دو فندے تو اُلٹے آنے ہی ہے اس کے بعد دو فندے اور اُلٹے بنائیں گے اب جو اے فندہ ہے اس میں فلاور بنائیں گے پیچھے کریں گے اور پیچھے کو فندہ بنائیں گے ایک فندہ نکال لیں گے جالی ڈال لیں گے مطلب فندے کو پیٹ گے دو تین چار پانچ چھے اور سات ان سات فندوں کو ہم ایک کریں گے آگے کو لیکن پہلے تھریڈ آگے کریں گے پھر کریں گے تو سات فندوں کا ایک فندہ بنائیں گے ایسے پیچھے کو آگے ہم دو فندے اُلٹے بنائیں گے اور پانچ فندے سیدھے پانچ فندے تو ہمارے سیدھے آنے ہی ہے صرف ڈیزائن میں ہمارے فندے اُلٹے آئیں گے پانچ سیدھے ڈیزائن میں ہمارے دو فندے اُلٹے آئیں گے ایک بار فول اور بنائیں گے پیچھے کو فول بنائیں گے ایک بار دو تین چار پانچ چھے اور سات تو اس کو چھوڑ کر اور ساتوں فندوں کو ہم تھریڈ آگے ل� کے اُلٹا بنائیں گے ایک کریں گے ایسے ایک کر دیا باقی دو فندے ہم اُلٹے بنائیں گے ہاں تو ہمارے پانچ فندے ٹوٹل ہوگے اُلٹے باقی سیدھے پانچ فندے سیدھے تو ہم پورا ڈیزائن ایسے ہی بنائیں گے چار پانچ سیدھے اس میں ہم پھر وہ ہی ڈیزائن والے فندے ریپیٹ کریں گے جہ دیکھئے ہمارا ٹونٹی سلاہی میں ڈیزائن بن کر کمپلیٹ ہو گیا ہے جہ ٹین سلاہی کا ہے پھر دس سلاہی کا ڈیزائن ہم جہاں پہ بنائیں جہاں پہ بنائیں جہاں پہ تو ڈیزائن سیم ہے آپ جو ہم نے دس سلاہیاں بنائی تھی وہ ہی ڈیزائن آپ نے جہاں پہ بنانا ہے یہ بیچ میں فندے اُلٹے آئیں گے سیدھے آئیں گے اپنے پرجیکٹ پہ آپ اسی طریقے سے پانچ پانچ بند دو گے پانچ ادھر اُلٹے آنے چاہئے پانچ ادھر اسی طریقے سے آپ بند ڈال کر اس ڈیزائن کو بنائیں گے ڈیزائن